جب ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز اسلامی ہے تو پھر اس کو اسلامی ہونا چاہیے ایک صاحب ہوتے تھے وہ سودھ کے بڑے مددہ تھے سودھ جو ہے اس کے بڑے فائدے ہیں اگر ہم یہی اس کو پلٹا دیں کہ اگر اسلامی اور کنونشل دونوں برابر ہیں تو پھر کنونشل کی کیا ضرورت ہے ایک ہی ہو جائے نا اور جو بڑے بڑے شریعہ سکولرز ہیں وہ بھی ان کے ساتھ جا گیا اپنے شولڈرز رب کر رہے ہیں اسلامی بینکنگ is اسلامی ایک اسلامی سیٹیسفیکشن کے لئے ہے اسلام اللہ خفاتین و حضرات دور رہنا خواتہ بیاری میں حضرت ہیں بہت خاص مہمان رہبری بیاری اور آپ مہمان اس کا عام کیا جنگ رہا ہے ، ایمائے جوانی دنیا کرٹی ہے ، جو رہی ہے ، نوست پوری ایمائے فرائیں ، اب کچھ لیا کچھ للاڈنید ، بہت ایمائے جوانی دار ہے ، داخل شدرت رہار بائم شامل ، جوانید ہمائيو دار ، حسنا کسی آخر الحسنگ کے بارے کیامی ، ہمائن یادار ، کچھ رہا ہے ، ہمائیو دار ، کچھ ایمائے جوانید فرام کیسیначала ، چیز جوانید اور کچھ فرام کیمائیو دار ہے ، خ لمحلیہ و یوکے اس کے بعد ایسا اس کے بعد ایک ہاں اس کے بعد انویسمنٹ بانکنگ but فوکست ان شریع مقلینس اندار انہیس اندار شریع بارد جیسی بانکس انکلوڑی آبو دابی بانک اور اسلامی بانک اسلامی اسلامی سوڑیو بانک اسلامی فینانس دیویجن سر شرعہ شرعہ تینکیو ویری مچ آپ نے مجھے اپنی شو میں بلایا میں آپ کا بڑا شکر گزاروں ہمائیو صاحب میں تھوڑا سا کانورزیشن سٹارٹ کروں گا پہلے تو ہم نے تھوڑے دنوں پہلے دو کانورزیشن کی تھی ان اسلامی فائننس ان اسلامی ایک اکنومکس بٹ جب میں آپ کی پروفائل دیکھ رہا تھا تو اس میں بارہا منچن تھا شریعہ بورڈز شریعہ کمپلائنس اگر میں تھوڑا سا آپ کو سٹارٹ میں بیسکس سمجھنے کی کوشش کروں یہ رول کیا ہوتا ہے شریعہ کمپلائنس کیا ہوتی ہے یہ موڈرن بینکنگ میں یہ پوری چیز آئی کیسے شریعہ بورڈز اسلامی بینکنگ اور فائننس میں بڑی سینٹرل ان کی ایک پوزیشن ہوتی ہے جب ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز اسلامی ہے انکلوڈنگ اسلامی بینکنگ اور فائننس تو پھر اس کو اسلامی ہونا چاہیے شریعہ بورڈ کا کردار یہ ہوتا ہے کہ جو بھی پروڈکٹس اور فائننچل سرمیس اسلامی بینکنگ اور اگر فائننچل انسٹیوشن بہت زیادہ جیوریسٹکشن میں شریعہ بورڈ کی اسٹیبلشمنٹ اگر پاکستان میں کوئی بینک اپنے آپ کو اسلامی بینک کہتا ہے اور اس کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اسلامی بینک کے طور پر آپریٹ کرے تو یہ ریکوائرمنٹ ہے ریگولیٹر کی طرف سے سٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے کہ وہ ایک شریعہ بورڈ بنائیں شریعہ بورڈ کی کمپوزیشن مختلف ملکوں میں مختلف ہوئی اگر ہم دی آئی اف سی کی اگزامپل لیں دوبائی انٹرنیشنل فائننچل سینٹر وہاں وہ کمپنیز فائننچل سرویسز کمپنیز بینکس اور وٹیبر کچھ ملکوں میں جیسے ملیسیا میں ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ یہ پانچ ممبرز وہ پانچ ممبرز کون ہوں گے نوملی دیس آر شریعہ سکونڈرز علماء ہوتے ہیں جنرل علماء نہیں ہوتے وہ علماء جن کی جن کا تخصص فقہ المعاملات المالیہ میں ہوتا ہے جیوریسپوریڈنس اف اسلامیک فائننچل ٹرانزیکشن یہ فقہ کی ایک خاص ایک خاص یہ ایک پوزیشن ہے تو شریعہ بورڈ کا جو بیسک ریگولیٹری اس کا جو فنکشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ انشور کریں کہ تمام پروڈکس اور فائننچل سرکس اور آپریشنس اف اسلامیک بینکس اور انی اثر فائننچل انسٹوشن افرین اسلامیک فائننچل سرکس شوڈ رمین انسٹرکٹ کمپلائنس اف شریعہ تو اگر میں کسی شریعہ بورڈ کا ممبر ہوں تو یہ میری میری مری مری نیخ ریکوائرمنٹ ہے کہ I should ensure that all the operations, products and offerings of that institution remain in compliance with Shari. podcasts and personal brands into a two-month-long extensive bootcamp that includes recorded content, one-on-one consultation sessions with me, as well as weekly live question and answer sessions as I personally work with each of my students to help build the strategy for your success. And for my podcast listeners, I will be special 25% off by using the code TBT25. We have a very limited amount of people in every batch because I want to make sure that I give proper time to all of my students. So sign-ups are first-come, first-served basis and they're running out fast. So make sure you sign up as soon as possible. I'll see you there. Makes sense. And if I ask you a little bit about history, you've had like a 30-40 year career in banking, in economics and then particularly focused on Shariah compliance. So in 30-40 years, how does Islamic banking evolution happen? We know that, we know banks, we've studied banks, we've studied KR, you know, overall in the world, how does the evolution of banks, how does the evolution of currencies happen? But at what point did banks started to go Islamic? And this, which was the genesis, where did it go? Is it East to come from? Or Western banks, where did it go to Eastern communities for these products? یہ بڑا اچھا سوال ہے. اور فورچونٹلی اسلامی بینکنگ کی جو بنیاد ہے نظریاتی بنیاد وہ بردے صغیر پاکوہ ہند میں شروع ہوئی. مسلمان سکولرز انہوں نے 1940s, 50s میں اس بات کی بات کرنا شروع کر دی کہ اب ہمیں especially in the context of Pakistan کے جب ملک آزاد ہو چکا ہے اور یہ ملک اسلام کے نام پہ بنا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ دیواروں پہ بھی لکھا ہوتا ہے پاکستان کا مطلب کہ اللہ علیہ وآلہ. تو ایسا ملک جس کی بنیاد اسلام ہے اس کا اقتصادی نظام بھی اسلامی ہونا چاہیے. تو اگر 1947 دیکھا جائے تو اس وقت جو کچھ بھی ہم نے inherit کیا اس میں تو اسلامی چیزیں بہت کم تھیں نہ ہونے کے برابر تھی. تو 1950s میں 1960s میں یہ چیز جو ہے academic circles میں کافی حد تک اس کی جان پہچان شروع ہوئی اور اس کی popularity increase ہوئی. 60s کے اندر کچھ attempts میں 1960s میں for example there was a very small attempt in Egypt وہاں ایک non-bank savings Islamic saving institution کسی نے بنایا جو کہ اپنے اس حجم کے اتبار سے کافی کامیاب تھا It was a small institution however it caught the attention of the government of that time تو انہوں نے اس کو بند کر دیا اس کی وجہ یہ تھی کہ ایجپٹ میں political situation جیسا کہ آپ کو پتا ہوگا الاخوان المسلمون was getting momentum تو اس وقتی government نے سوچا یا سمجھا کہ یہ اسلامی movement کو support کرے گا تو اس کو بند کر کے اس کی جگہ ایک public sector institution بنایا جس کا نام تھا ناصر social bank کیونکہ یہ بنایا ہی جمال عبدالناصر نے تھا تو ناصر social bank ایک اس کو اس کو interest free bank کے طور پہ کہا گیا اسلامی بینک نہیں کہا وہ آج بھی ایجپٹ میں ناصر social bank as a public bank operate کرتا ہے چونکہ وہ non interest ہے تو اس کو اسلامی ہی کہا جاتا ہے جو پہلا کامیاب تجربہ اسلامی بینکنگ کے ساتھ ہوا وہ ہے 1975 میں دبائی اسلامی بینک کو establish کیا گیا in the private sector اور اسی سال ایک multilateral institution جس کا مسلمانوں کو بہت معلوم ہے اسلامی دیولپنٹ بینک was set up by the member states of organization of اسلامی کوپریشن so اسلامی دیولپنٹ بینک بھی 1975 میں بڑا اب یہ دونوں بینک آج تک کام کر رہے ہیں اس لئے ہم کہتے ہیں کہ پہلا successful experiment with اسلامی بینکنگ and finance was done in 1975 and this has sustained اس کے بعد مختلف ملکوں میں اسلامی بینک کی بنیاد رکھی گئی اس میں دو اشخاص ان کی بڑی contribution پرنس محمد الفیصل اف سعودی عربیہ انہوں نے پوری دنیا میں تقریبا بارہ تیرہ ممالک میں فیصل بینک بنائے آج جو پاکستان میں فیصل بینک ہے وہ بھی اسی گروپ کا حصہ ہے انہوں نے اپنے اس گروپ کی بنیاد جنیوہ میں ڈالی اور اس کا نام دارول مال الاسلامی ٹرسٹ رکھ تو ڈی ایم آئی ٹرسٹ جو ہے اس نے مختلف ملکوں میں فیصل بینک بنائے ایک اور شخص جو ہیں وہ انہوں نے جو دلال بارکہ گروپ کے بانی ہیں وہ بھی سعودی تھے شیخ صالح کامل انہوں نے البارکہ بینک بنائے اگین پھر یہ ایک مومنٹ چل پڑی تو 1980s میں کافی زیادہ اسلامی بینک بنے فر اگزامپل 1983 میں ملیسیا نے اپنا پہلا اسلامی بینک بنایا جس کو بینک اسلام ملیسیا برہاد کہتے ہیں اور اس طرح دیگر ملکوں میں بھی اسلامی بینک بننا شروع ہو گئے اور وہ ان میں سے کافی جو ہے نا وہ آج تک چل رہے ہیں بہت چھوٹی تعداد میں اور بہت چھوٹے حجم کے ساتھ یہ ایک مومنٹ چلی however with the passage of time especially towards the end of the 1990s when western banks started getting involved in اسلامی بینکنگ and finance اسلامی بینکنگ کو ایک authenticity and credibility ملی جب اسلامی بینکنگ کا آغاز ہوا تھا 1960s میں یا 1970s میں surprisingly سب سے زیادہ opposition اس کی اسلامی ممالکی حکومتوں کی طرف سے آئی جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ ایک سوچ تھی کہ کہیں یہ اسلامیسٹ political movement کا حصہ تو نہیں ہے اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ عراق میں صدام حسین انہوں نے جب تک وہ زندہ رہے انہوں نے اسلامی بینکس کو عراق میں نہیں بنے لیا مؤمر القدا fee is another one and of course we have حافظ الحصد بشار الحصد کے جو والد ہیں انہوں نے کبھی بھی اسلامی بینکنگ کو اس کی اجازت ہی نہیں تو سب سے پہلے جو ایک قسم کی ریزیسٹنس پیدا ہوئی وہ اسلامی ممالک کی حکومتوں کی طرف سے آئی تو جب 1990 میں western institutions the likes of HSBC city bank bnp paribah credit agri coal and so many other western financial institutions they started looking into islamic banking and finance and actually they entered the market as well تو ہمارے اسلامی ملکوں میں ہوا کہ اگر یہ اسلامی banking کر رہے ہیں تو ہمیں بھی یہ دیکھنا چاہیے especially ڈاؤ جونز for example ڈاؤ جونز نے towards the end of 1990 ڈاؤ جونز اسلامی equity screening پہ کام کر کے اس کو popularize کیا تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ اسلامی جو ہے اسلامی banking and finance میں آئی اس کا result یہ ہوا کہ اس صدی کی پہلی دہائی میں اسلامی banking میں بہت زیادہ rapid growth ہوئی اتنی زیادہ کہ towards the end of the first decade of this century the volume of اسلامی financial assets worldwide they reached about 1 trillion تو آج کی اگر میں یہ بات کروں تو 4.5 trillion US dollars this is the global size of assets of Islamic financial services تو یہ اس طرح کر کے evolved ہوئی west سے یہ نہیں آیا یہ مسلمان scholars جو ہیں اب جیسے میں نے انڈو پاک کی بات کی تو وہاں کے کچھ scholars تھے پھر عراق کے بہت بڑے scholar تھے شہید باقر صدر انہوں نے کتاب لکھی تھی اقتصاد انا اس سے لوگوں نے بہت زیادہ inspiration حاصل کی اور ایک جو critique تھی socialism کی اور capitalism کی اس کے alternative کے طور پہ یہ کہا گیا کہ اسلام economic system ہونا چاہیے جس کے اندر ایک مرکزی کردار اسلام financial system ادا کرے گا تو 4.5 trillion یہ بہت زیادہ لوگوں کے لیے ایک بڑی رقم لگتی ہے ہاہوری still on a global level islamic banking and finance is only a very small percentage of the global financial markets it's about 1.5 1.7 percent of the global finance makes sense اس میں اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کیونکہ most people جب وہ islamic banking کو دیکھ رہے ہوتے ان کو زیادہ لارجلی یہ سمجھ آتا ہے کہ ہم نے debt driven چیزوں کے بارے میں conversation ہوتی ہے interest کا word اس کے اگر انترسیشن ہوتی ہے بھی آپ نے بڑا interesting mention کیا islamic equity fund if i were to ask you کہ islamic finance and islamic banking کی بات کرتے ہیں تو what are the different products and and sort of services جس میں islamic banks گھوسے because جہاں deposit اور cash in cash out وہ to same my understanding is that is going to be the same right تمام countries ان کی اپنی fiat currency exist کرتی ہے تو اس میں کوئی ڈیفرنس نہیں آرہا probably جب آپ savings کی سائٹ پہ جا رہے ہیں جب آپ انویسمنٹ کی سائٹ پہ جا رہے ہیں وہاں پر essentially islamic and conventional banking میں دیفرنس آئے گا is that correct دیکھیں جہاں تک banking کا تعلق ہے تو banking products same ہی رہیں گی whether they are being offered by conventional interest based banks or by islamic banks یہ کوئی نئی چیز نہیں islamic banks کوئی نئی چیز نہیں لے کی آئیں البتہ islamic banks شریع compliant طریقے سے وہ چیزیں لے آئیں گے اگر میرے پاس ایک option ہے کہ باقلے bank کے پاس جا کے وہاں سے ایک mortgage لے لوں اور میرے پاس ایک اور option ہوتی ہے اسلامic mortgage کوئی اگر کوئی bank offer کر رہا ہے تو میں جا کے وہاں سے لے لوں گا میرا end مقصد جو ہے وہ میرا ہو جائے تو جب میں conventional bank کے پاس جاتا ہوں تو وہ مجھے loan دیتے ہیں پیسے دیتے ہیں میں وہ پیسے use کر گھر خرید لیتا ہوں جب میں کسی اسلامic bank کے پاس جاتا ہوں تو میرا مقصد تو یہی ہے کہ دی میں گھر لوں تو ان کے پاس جب جاتا ہوں تو وہ ایک different mechanism use کر وہ ہیں ہم گھر خرید دیں گے اور وہ ہمارے نام ہوگا آپ ہمیں ایک 25 years 20 years 15 years یہ ایک ہم آپ کو payment schedule دیتے ہیں اس کے مطابق جب تک آپ پی کرتے رہیں گے rent بھی دیتے رہیں گے اور ساتھ ساتھ آہستہ ہاؤس کے اندر equity مزید لیتے رہیں گے تو ہم آپ کو یہ 25 years جب بھی ہوگا اس کے بعد آپ کے نام یہ کر تو end result تو وہی ہے اس میں جو میں رنٹل بھی دیتا ہوں وہ بھی seemingly interest ہی طرح ہوتا ہے اگر مجھے میری مہانہ خست جو ہے وہ conventional bank کے لیے 500 pounds ہے تو اتنی ہی جو ہے اسلام bank ہوگی تو جو products ہوتی ہیں وہ seemingly different ہوتی ہیں however in one case it is not in compliance with sharia i.e. conventional banking کے case میں اور اسلام banking کے کے اندر شaria compliant ہوگی اس میں value کیا ہے value یہ ہے کہ میرا اتمنان ہے کہ میں ایک کام اسلامی طریقے سے کر رہا ہوں میری جیب کے اوپر اتنا ہی اثر پڑ رہا ہے جتنا کہ میں باکلے کے پاس جاتا تو یہ basically this is islamic banking is islamic ہم ایک islamic satisfaction کے لئے بلکل اسی طرح جس طرح میں اگر KFC جاتا ہوں لندن میں اور وہ حلال نہیں ہے تو وہ مجھے اچھا نہیں لگے گا as a Muslim however when I find an alternative KFC where حلال chicken is also available it gives me a lot of comfort حالانکہ دونوں products ہیں from pure commercial viewpoint taste کے لحاظ سے بھی وہ ایک جیسی ہوں گی however because I believe in some kind of شریع compliancy of the products ایک product مجھے زیادہ سکون دیتی ہے دوسری product اس سے میں disturb ہوتا تو جہاں تک banking ہے وہ islamic ہو یا conventional ہو products same ہوں گی products کا economic profile same ہو عام طور پہ ہم ذرا احتیاط نہیں بڑھتے ہم کہتے ایک ایک ہوگی ایک طرح ایک نہیں ان کا economic profile جو ہے وہ ایک ہوگا however in terms of processes in terms of contracts in terms of the جب islamic finance کی بات ہوتی تو ہمیشہ concept of riba is at the forefront of it right and this is not just ایک ایسا concept نہیں ہے جو صرف اسلام میں ہے christianity judaism میں exist کرتا رہا ہے اور recently i was actually basim یوسف صاحب ایک comedian ہے جو کہ پیلسٹین کے اوپر کافی اواز رہے ہیں تو انہوں نے اس کی history کا تذکرہ کیا پاڈکاس میں اس کے اندر ڈائیو دیپر کیا تو پتہ لگا کہ یورپ میں بھی ہسٹوریکلی انٹرسٹ وز بین انٹرسٹ جو ڈیوڈیزم تھوڑا سان کونسپٹ ہے کہ ہمارے ہم riba نہیں کریں گے لیکن ہم riba کی پاڈکس یور کو بھیج سکتے تو جس کی وجہ سے ایک long history of jewish people in the finance trade وہ 15th century سے 18 century تک ہوتی ہوئی نظر جس میں again بہت ساری social tension بہت سارا جو problem within Europe رہا ہے that was backed by the financial system اس context میں considering کہ every time god has sent a major religion اس میں ریبا کو بڑا categorically انہوں نے منہ کیا ہے first of all i would like to understand کہ آپ کے scope میں what is your understanding کہ ریبا exactly کیا ہے and then دوسرا میں یہ سمجھ نا چاہوں گا کہ modern day میں جب آپ دنیا کو دیکھتے ہیں تو آپ ریبا کو کیس طرح سے کیا چیز سمجھتے ہیں مثلا جو ہم جو interest ہے just quote unquote interest is that ریبا یا اس کا کوئی philosophical کوئی deeper understanding ہے جو کہ شاید potentially کسی اور طریقے سے modern day میں manifest کرتی ہوگی again thank you very much for this fundamental question کیونکہ مسلمانوں کو بھی ریبا کے بارے میں بڑی confusion ایک صاحب ہوتے تھے میں لائٹر پو مورڈ میں بات کروں گا ان کا نام تھا تفیل خوشیار پوری وہ سود کے بڑے مددہ تھے اتنے تھے وہ کہتے سود اسلام کیسے اس کو پروہیبٹ کر سکتا ہے تو وہ اپنی کتابوں میں بھی یہ کہتے سود اس کے بڑے فائدے ہیں تو انہوں نے ایک رسالہ نکالا قیام پاکستان سے پہلے کی بات ہے اور اس رسالے کا نام سود مند رکھا اب سود مند لفظ اس کا مطلب یہ فائدہ مند چیز ہے تو بڑی کنفیوزن پیدا ہو گئی ہے ربا انٹریسٹ سود یہ ہے کیا چیز اسلام نے اس کے اوپر بڑا کلیر سٹینس لیا ہے جو آپ نے بھی ذکر کیا جودائزم کرسیانیٹی ایون آپ کو ہندویزم میں بھی یہ چیز ملتی دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں ادیان ہیں انہوں نے انٹریسٹ کو یا سود کو یا اس کی جو بھی ویریانٹس ہیں ان کو پسند نہیں کیا تو سود جو ربا ہے ربا بہت سمپل ٹرمز جب بھی کسی ایک چیز کی اس طرح ایکس چینج کی جائے دو مختلف مقداریں ایکس چینج ہوں in such a way that one party ایمفیس ایس that I will give this quantity of this commodity and I would receive a slightly higher or significantly higher quantity of the same quantity commodity from you تو یہ ہو جائے گا ربا جب جیسے اگر چاول اگر میں آپ ایک کلو چاول دیتا ہوں اور میں کہتا ہوں اس کے بدلے میں آپ مجھے ڈیڑھ کلو چاول دے دیں تو یہ جو additional quantity ہوگی وہ ربا ہوگی اب قرآن نے جو ربا جو ہے جس کے بارے میں کہا لیول ربا ہے یہ بھی حرام جس کے بارے میں جنگ کی بات کی وہ اصل میں وہ ربا ہے جو میں آپ کو اگر ایک سو پاؤنڈز وہ ابھی دوں تین مہینے کے لیے قرص کے طور پہ اگر آپ تین مہینے کے اندر اندر مجھے واپس کر دیں گے تو یہ ایک سو پاؤنڈز ہی میں واپس لوں گا لیکن اگر آپ نے یہ نہیں دیے مجھے کسی وجہ سے تو میں آپ کو تین مہینے اور دوں گا لیکن میں آپ سے ڈبل لوں گا سو پاؤنڈز نہیں لوں گا دو سو پاؤنڈز لوں گا اور اگر چھ مہینے بعد اگر آپ نے مجھے پیسے اداد نہیں کی تو میں آپ کو چھ مہینے اور دوں گا اور آپ سے چار سو پاؤنڈز اس کو کہتے ہیں ربا الجاہلیہ جو کہ اس وقت پریولنٹ اور قرآن نے کہا یہ جو کرے گا یہ اللہ اور اللہ کی رسول کے ساتھ جنگ کرے تو بیس لیول بھی اتنا ہی حرام ہے جتنا کہ یہ بڑا سنگین قسم کا ربا جو ہے اب چونکہ اگر آپ چھوٹے لیول ربا کیا ہے آج بھی اگر آپ اس میں انوالو ہو جائیں اور کسی وجہ سے آپ اس ٹرپ میں پھس جائیں تو آپ کی زندگی بڑی خراب ہو جاتی اگر اگر یو ای میں رہتے ہیں آپ نے دیرمز کا کریڈٹ کارڈ کا ڈیٹ تو اس کا اور اگر آپ ریولور بن گئے آپ ٹرانزیکٹر نہیں ہے ٹرانزیکٹر وہ ہے جو کہ ہر مہینے پیسے دیت دے دیتا ہے اس کو تو کوئی نہیں ہے لیکن اگر آپ ریولور بن گئے آپ نے وہ ڈیٹ ڈیٹ میں پھس گئے تو پھر آپ کے لیے اس میں سے نکلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے یہ وہی لوگ جانتے ہیں جو کہ اس کے اندر پھسے تو آپ بیس لیول پہ جاتے ہیں لیکن آہستہ آہستہ کر کے جو ہے وہ آپ کے اوپر اتنا زیادہ اس ڈیٹ کا برڈن ہو جاتا ہے کہ آپ کے لیے پریشانیوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے اس اپلیکیابل تو انڈیویجوال اس ورل اس گورنٹ اب دیکھیں جو گورنٹ وہ ڈیٹ کرائسز میں پھسی ہوئی ہیں ان کے لیے بھی وہاں سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے تو سمجھنے کے لیے یہی ہے کہ جب بھی کوئی بھی چیز وہ کوئی چیز ہو یا منی ہو whenever someone exchanges that commodity that money in unequal quantities either on spot or with deferment of time that would be deemed ربا this is prohibited in اسلام اس کا جو بھی نام ہو جائے اس کا نام سود ہو اردو کے اندر یا انگلش کے اندر اس کو انٹریس کہہ دیں یہ سارے کے سارے اسلام کی ربا کی حرمت ہے اس کی ذات میں آت میک سنس اگر میں آپ سے پوچھ پھ آم ہو آم 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 کے اوپر یا پروڈکشن کے اوپر یا انڈسٹری کے اوپر کام کرے اور اس کا ایک پروپر شریعہ کمپلائنٹ موڈل بنائے تو لوجک ڈکٹیٹس کہ آج ہم بہتر جگہ پر ہوتے بجائے اس کے کہ بلائنڈلی آپ نے اتنا سارا کرزہ دے دیا اور اس کے اوپر بس سود وصول کرتے رہے اور کنٹریز دیتراب میں پھز گئیں. I want to understand آپ کا opinion on IMF and world bank type institutions multilateral and then compare that with what Islamic development bank used to do and then thirdly پاکستان کا Islamic development bank کے ذاتھ کیا interaction رہا ہے historically. Right. اب world bank اور IMF سے ہم بات شروع کرتے ہیں. یہ Bretton Woods institutions ہیں. ان کا ایک developmental role شروع سے ہی رہا ہے. اور انہوں نے پوری دنیا میں development کے جو projects ہیں ان کو finance کیا ہے ان کو initiate کیا ہے. اور یہ جو role ہے کوئی بھی صاحبِ تدبر آدمی اس کو appreciate کرے کیے بغیر نہیں رہ سکتا. پاکستانی کی example لے لیں پاکستان میں دو بڑے ڈیم آج بھی مشہور ہیں. بعد میں نئے بھی آگئے ہیں تربیلہ جو ڈیم تھا یہ world bank کی financing سے primarily بنا جو ہے. منگلہ ڈیم جو ہے اس میں world bank کے ساتھ ساتھ ایشین development bank نے بھی financing. اسی طرح اور بہت زیادہ projects ہیں. پاکستان کا ایک بڑا زبردست ادارہ تھا جو کہ اب بڑا بدنام ہو گیا ہے. وارپ ڈا. اس کی development میں بھی multi-lateral institutions like world bank ایشین development bank they played a very crucial role. تو یہ جو ادارے ہیں especially اسی طرح آئی ایم ایف بھی ایسا ہی ایک ادارہ ہے. لیکن آئی ایم ایف پاکستان میں کچھ لوگوں کے لیے گالی بن چکا ہے کہ یہ آتے ہیں اور ہماری ایکانومی کو تباہ کرتے ہیں. آئی ایم ایف ایکانومی کو تباہ نہیں کرتا. تباہ کرنے والے ہم خود ہوتے ہیں. of course آئی ایم ایف conditionalities they are known to everyone. آئی ایم ایف کا اگر آپ paid up capital دیکھیں تو this is slightly less than 1 trillion. 928 billion اس طرح کر کے. اور وہ پیسے contribute کیے ہوئے ہیں member countries نے. of course امریکہ نے سب سے زیادہ کیے ہوئے ہیں. لیکن کہ پاکستان نے بھی contribute کیے ہوئے ہیں اس کے paid up capital میں. تو جب بھی وہ کسی ملک میں جاتے ہیں. concessional rate کے اوپر اس کو قرضہ دیتے ہیں. اور ان کا جو prudential regulations ہیں وہ کہتے ہیں جی. we would like to make sure that we get our money back. اب اس میں وہ آ کے آپ کو کہتے ہیں جی کہ یہ اگر ہم آپ کو 1 billion 4 billion 7 billion or whatever be the amount یہ آپ کو دے رہے ہیں. تو ہمیں بتائیں آپ نے واپس اس دورانیے میں کیسے کرنی ہے. جب آپ کے پاس ان چیزوں کے صحیح جوابات نہیں ہوتے جو کہ آئی ایم ایف والے مانگ رہے ہوتے ہیں. تو پھر وہ آپ کو dictate کرتے ہیں. وہ آپ کو کہتے ہیں جی کہ آپ کا تو جو ہے نا root rupee. یہ تو بڑا اس کی value بہت زیادہ ہے نا. اس کو آپ کو depreciate کرنا ہوگا. جب آپ ان کی بات مان کے depreciate کر دیتے ہیں تو you actually open the floodgate of imports. floodgate of inflation related with imports. آپ اگر petroleum products ہیں ان کو import کر رہے ہوتا ہے تو ساتھ ہی trickle down effect ہو کہ ساری کی ساری inflation ہو جاتی ہے اور لوگ جہاں وہ تنگ ہو جاتے ہیں. اور کہتے ہیں یہ آئی ایم ایف میں تباہ کر دی ہے. اب آپ پہلی بات ہے کہ گئے ہی کیوں. آئی ایم ایف کے ملے گی. and we don't want to do that. ہم تو one and two percent کے چکر میں جائیں گے. لیکن وہ جو بہت ہی concessional rates کے اوپر آئی ایم ایف آپ کو کرزے دیتا ہے. اس کے ساتھ جو conditions لگاتا ہے اس سے آپ کی problems یعنی وہ بہت زیادہ بڑھتے ہیں. میرے خیال میں کسی بھی ملک جب وہ problem کے اندر ہو اس کو آئی ایم ایف کے پاس نہیں جانا جائے. جب آپ بڑے comfort میں ہیں تو پھر آئی ایم ایف میں شورٹ term kind of approach لے کے آپ چلے دی ہیں تو وہ اتنی زیادہ آپ کے اوپر conditions میں لگاتے ہیں. conditions وہ لگاتے ہیں جب وہ سمجھتے ہیں کہ this economy is in trouble تو زیادہ سے زیادہ آپ کے اوپر لگاتے ہیں. نہیں but doctor sorry میں آپ کو اس میں ایک چیز آٹ کرنا چاہا رہا ہوں. دیکھیں theoretically تو اگر میں Islamic banking کے نظریہ سے دیکھوں تو technically تو یہ credit card ہی نہیں ہے ایک طرح سے. کہ بھئی وہ آپ کو پیسے دے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں اس میں یہ concessionary loans ہیں interest ہے جو بھی ہے. but at the end of the day they're giving you money. they're not asking any questions right. credit card کا بھی ہے یہ آپ جائیں آپ نے جا کے you know film کے ٹکٹ دیکھنے آپ نے جا کے کوئی مہنگی گاڑی رنٹ پہ لینی ہے آپ نے کپڑے خلیدنے آپ خلیدنے آپ خلیدنے آپ کی استطاعت ہے نہیں ہے آپ کو وہ پیسے مل رہے ہیں. تو آج بھی جب ہم اس دلدل میں ہیں کہ جس میں literally IMF جو ہمیں پیسے دے رہا ہے وہ سارے پیسے ہم نے اٹھانے اور ہم نے کوئی curse of return کرنا ہے. like we're just stuck in a debt trap. whereas اگر یہی چیز ایک islamic banking کے اصول کے حساب سے ہو رہی ہوتی تو جس طرح آپ نے ورلڈ بینک والی بات بولی کہ that's fine کہ انہوں نے پیسہ دیا اور اس پیسے کو ہم نے استعمال کیا towards development and assets build کیے جن assets سے long term پہ ہم you know اتار بھی سکتے تھے. so in a lot of ways وہ جو IMF کا loan ہے وہ one can potentially argue it's not good or it's not bad but اگر میں اس کو side سے دیکھوں تو the situation may have never arisen اگر وہ fundamentals of islamic banking follow کر رہا ہوتا ہے. اس میں تو میں آپ سے بالکل اتفاق کرتا ہوں. یہ IMF کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ تو ان کا conventional interest based lending ہوتی ہے. although کچھ لوگوں کو یہ بات اس بات کا پتہ چلے گا تو وہ خوش ہوں گے کہ اگر آپ IMF کے پاس بھی جائیں اور انہیں کہیں کہ ہمیں Islamic financing کی بنیاد پہ پیسے دیے جائیں تو ان کی یہ capability ہے کہ وہ آپ کو جو ہے نا وہ اس پہ دیں گے. یہ تو ہم جا ہمارے جیسے ملک جاتے ہی نہیں ہیں ان سے وہ demand ہی نہیں کرتے. otherwise world bank, IMF, Asian development bank, African development bank, any multilateral institution وہ اگر آپ ان کے پاس اپنے requirement لے کے جائیں گے کہ we want to do this thing in an Islamic way they have capability. ٹھیک ہے. تو اگر ہم IMF world bank کو اس کے رول کو ذرا ابھی اس سائیڈ پہ رکھ کے آئیں Islamic development bank کی طرف. آپ نے کہا جی اسلام development bank تو پاکستان میں نظر ہی نہیں آتا. وہ نظر اس لیے نہیں آتا کہ ہم اس کو دیکھنا نہیں چاہتے ہیں. اب جتنی allocations ہیں اسلام development bank کی اپنے member countries کی طرف پاکستان میں وہ overexposed ہے. جتنی ان کو کرنی چاہیے تھی allocations کے لحاظ سے اسلامی development bank نے اس سے زیادہ کی ہوئی. اور ابھی بھی اگر government جاتی ہے اور کہتی ہے جی ہمیں کچھ اور دیں تو اسلامی development bank has always been very sympathetic towards the needs of its member countries. اب بھی بھی میں جو آپ کو باہر ہوئی ہے overexposure ہے اسلامی development bank کا کافی زیادہ projects جو ہے وہ ان کے لیے financing اسلامی development bank provide کر. انرجی crisis جب پیچھے شروع ہوا تھا تو اس میں بھی a lot of financing actually came from اسلامی development bank. تو اسلامی development bank جب بنا تو اس کا ایک رول یہی تھا کہ development process کو آگے لے کے جانا ابھی جو آج کل ہم دیکھیں تو every second year اسلامی development bank would raise about 5 billion US dollars in the form of shukuk اور وہ shukuk ESG یا sustainable shukuk ہوں گے. they would identify the projects which have relevance for sustainability for environment friendliness women empowerment education or SDGs sustainable development goals in general. ایسے projects for finance اسلامی development bank بہت زیادہ کر رہا ہے. اس کا ابھی recent focus بہت زیادہ ایفریقہ کے اوپر ہے. the developmental needs of member countries of اسلامی development bank coming from ایفریقہ. they are substantially higher as compared to some other members. اب جیسے جیسی سی کے جو countries ہیں سعودی ری بھی ہو گیا کیویت qatar etc. ان کی developmental needs نہیں ہیں. انہوں نے تو contribute کیا ہوا ہے. اس لیے islamic development bank کی allocations ایسے countries کی طرف نہیں ہے. however the poorer islamic countries they are benefiting immensely from islamic development bank اور islamic development bank in the past as well as at present it is allocating very significant amounts of money for countries like pakistan as well. right. اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ جو fiat currency ہے. اس میں بڑا personally مجھے ہمیشہ historically confusion رہی ہے. کیونکہ جب ہم ربا کی بات کرتے ہیں. one way or the other. آپ اس کو جس طرح سے بھی دیکھیں. so for example آپ نے ابھی تذکرہ کیا تھوڑی دیر پہلے کہ islamic bank جو کہ interest free bank ہے. پاکستان میں لوگ کہتے ہیں کہ interest کو ختم کر دو تو آپ کا جو ہے وہ islamic ہو جائے گا. right. آپ سود یا word of سود ختم کر دو. مجھے اس ویسے سمجھ نہیں آتا because اگر میں سو روپے کسی کو دے رہوں اپنے دوست کو. اور میری expectation ہے کہ میں میں نے ایک چیز perform کی. اس value کو میں نے سو روپے میں convert کر کے store کر لیا. right. میں نے وہ value transfer کی اپنے دوست کو اور میں نے کہا یار یہ سو روپے لے جاؤ اور اگلے سال مجھے واپس کر دیں. اگلے سال 20% inflation کی وجہ سے اس کی value 80 روپے رہ گئی. اب وہ کہہ رہے کہ یار شریعہ compliance کے کھاتے میں نا میں تجھے 80 روپے واقعے واپس کر دوں. آخر میں ایڈ دی ایڈ دی ایڈ دی کیا ہوا lose میں نے کیا. اچھا اسی کی flip side کیا ہے میں نے اس کو بولا کہ یار تم جو ہے وہ یہ کر لو اور میں rate 20% ہے اس کے اوپر 2% میں اپنا رکھے تو میں 22% اگلے سال ایک سو بائس لا دینا. اچھا اس نے 2% ایڈ دینا دینا میں نے extra کر لیا. right. so there's no equal کے کچھ دیا اور کچھ واپس لیا. right. and so there is a lot of confusion within this framework اس کو اس کے اوپر complexities بہت ساری ڈال دیں. but جب تک یہ gold pack تھا اور i was speaking to haris sirfan recently and he mentioned a very interesting stat جو کہ میں نے بعد میں جا کے verify بھی کی کہ if you price the average livestock let's say goat یا cow اور وہ پچھلے ہزار سال میں gold کی price پہ buy and large وہ same رہی ہے اس کی price. تو gold was an interesting commodity جو کہ across different products وہ same رہتی تھی تو آپ نے اگر gold کسی کو اس نے صحیح بیسیکلی اپنی value اپنے در protect کی. اس value کو اگر میں کسی اور کو دے رہا ہوں ایک اشرفی gold دے دی وہ مجھے دس سال بعد بھی ایک اشرفی واپس لا کے دیتا ہے میری value تھے نیر میں نہیں گئی. right. لیکن fiat میں یہ بڑے مسائل ہیں کہ اگر میں interest free loans دے رہا ہوں تو i'm losing basically. پھر وہ charity کے زمرے میں میں لے آؤ اس کو میں کیا کروں. like how does standardized economics work. کیونکہ اگر میں اسی طریقے سے پیسہ گھماتا رہا تو کہیں نہ کہیں میں تو lose یا میرا shareholder یا میرا جو وہ ہے وہ lose کر رہا ہے. تو اس کو تھوڑا سا مجھے fiat currency کے زمرے میں ذرا بتائیے گا کہ how do you see riba in the context of currency modern day کے اندر. and then اس کے اندر اگر for example governments آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ 18% inflation کی وجہ سے میں نے 18% interest rate رکھا ہوا ہے تو technically تو وہ value protect کر رہی ہیں. تو اس value protection میں 18 روپے کا interest rate کس جس ہمیں word of interest سے مسئلہ ہے. کیونکہ conceptually تو وہ similar ہو رہا ہے. again thank you very much. یہ fiat currency کے بارے میں جو بہت زیادہ ابحامات لوگوں میں. اس کی وجہ سے کافی زیادہ لوگ confused ہو جاتے ہیں. اور gold کو ایک بڑا romanticize کیا جاتا ہے. دیکھیں gold کو اگر آپ چھوڑ بھی دیں. آپ ایک صدی پہلے کسی اور چیز کا بھی price in terms of another asset لینے. money نہ لیں. تو وہ ایک ہی ہو. وہ کوئی فرق نہیں آتا. مثلا جو اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آج سے سو سال پہلے the price of rice in terms of wheat کیا تھی. تو وہ آج بھی دیکھیں گے تو وہ ایک جیسی ہی ہوگی. تو یہ صرف gold کے ساتھ نہیں ہے. تو یہ کہنا جی کہ gold کو ہم لے آئیں تو پھر جو ہے نہ ہمارے بہت زیادہ problems when we solve ہو جائیں گے. یہ اصل بھی یہ ہے کہ یہ جو بھی commodity ہے. جو بھی asset ہے. non pecunery asset جو ہے وہ اپنی value کو hold کر. money کے علاوہ. اب money کا function جو ہے نا وہ primary function of money is medium of exchange. اگر آپ medium of exchange کے طور پہ لیں گے نا اس کو. تو whether this is paper based money اور gold based money یہ exactly the same ہے. کیونکہ وہ کس طرح ہے نا. on the spot اگر میرے سے کوئی ایک بندہ ہزار پاؤنڈ کے equivalent پاؤنڈ چوری کر لیتا ہے. اور دوسری طرف میں ایک ہزار پاؤنڈ in currency lose کر دیتا ہوں. تو مجھے دکھ دونوں کا brother ہی ہوگا. یہ perception ہے ہماری. حالانکہ وہ تو paper ہے. تو paper تو useless ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کی ایک value ہے نا. ہم نے اپنی perceived کی ہوئی ہے کہ one thousand pounds. یہ اس کی ایک value ہے. اسی لیے ہم اس کو medium of exchange کے طور پہ use کرتے ہیں. لیکن دیکھیں comparison میں gold versus currency نہیں کر رہا. میں کہہ رہا ہوں کہ currency backed by gold. کہ جس میں value maintain ہوئی رہی ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں کم از کم ہر کسی کو اس کا وہ ہے کہ ایک عام آدمی ہے. اس کے پاس bank account کا access نہیں ہے. وہ لینا بھی چاہتا ہے. تو اس کے اوپر وہ western governments آتی ہیں اور آکے فی ٹی ایف کے دس ایسے لپڑے لگا دیتی ہیں. کہ وہ لے نہیں سکتا. صاف سی بات ہے پاکستان by and large unbanked اس وجہ سے آج. تو اس کے پاس اگر وہ صندوق میں cash پڑا ہوا ہے. تو وہ ہر سال 20% 25% 30% کبھی کبھار اپنی value lose کر رہا ہے. on the other hand اگر gold پڑا ہوتا ہے اس کے صندوق میں. تو جیسے جیسے وہ محنت کرتا ہے اپنے let's say farm میں اور اس کو gold میں convert کرتا ہے اور اس کو store کرتا ہے تو وہ value اس کی store رہتی ہے throughout time. اصل میں جو ہے نا money یہ hold کرنے والی چیز ہی نہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ value جس طرح آپ نے کہا نا یہ نیچے جائے گا. اگر میرے پاس ایک لاکھ پاؤنڈز آ جاتے ہیں اگر میں اس کو savings کی form میں بینک کے ساتھ رکھتا ہوں تو میری بیوی بھی کہے گی یہ بے وقوف آدمی ہے. کہے گی بھائی کو جا کے جانو کوئی اور گھر خرید لو. کوئی اور asset جو ہے نا وہ خرید لو. جو کہ اپنی value بھی maintain کرے گا اور return بھی دے گا. تو یہ money اگر ہم جو ہے نا money کو long term میں savings کے tool کے طور پر لینا چاہتے ہیں this is not a rational decision. وہ کسی پھر جو ہے نا wealth manager کی advice لینے کی ضرورت ہے. یہ money کا یہ function نہیں ہے. ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں. economics textbook medium of exchange store of value. store of value کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ اب اس کے اندر savings کریں. کوئی بھی بندہ جو شروع آدمی جو ہے. وہ monetary savings نہیں کرتا. وہ جاگر ایسٹ خریدتا ہے. گھر خرید لیتا ہے. یہ کر لیتا ہے. اور وہ چیزیں جو ہے نا وہ کرتے ہیں. تو fiat money جو ہے اس کا کوئی problem کوئی بھی نہیں ہے. اب دیکھیں fiat money نے ہماری life کو بڑا easy کرتی ہے. logistically fiat money use کرنے سے ہمیں بہت زیادہ problems نہیں آتے. ورنہ ہم جو ہیں بوریوں کے بوری ہیں جو نا وہ اشریفیوں کے لے کے پھر رہے ہوتے ہیں. تو اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ gold based money ہو. ہم choice restrict کر رہے ہیں لوگوں کی. جب ایک currency or notes based یا paper based money ہے. ہم لوگوں کو کہتے ہیں جی کہ آپ in a variety of assets جو ہے نا اپنی value کو store کریں. جب آپ نے gold کو کر دیا صرف کہ gold ہی ہے. easy ہے لوگوں کے لیے. تو پھر وہ جو نا وہ gold میں کریں گے. جب وہ gold میں کریں گے. gold بھی تو ایک scarce commodity ہے نا اس کی بھی price جو ہے نا وہ اوپر چلی چلی جائے گی. وہ آج تک جو ہے نا وہ ایسے ہوا نہیں ہے. دیکھیں gold backed آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ صرف gold ہے جس کو آپ ایزا savings وہ خرید سکتے ہیں. gold backed ہے. آپ کے central bank نے ایک certain amount of gold رکھا ہوا ہے. اس کے عوض وہ ایک certain amount of currency market میں نکال رہے ہیں. right. so it's not like a currency print ہوئی جا رہی ہے اور gold کی price اوپر جا رہی ہے. کرنسی کے جو total gold ہے اسی کی amount limited currency available in market کے اندر. اب اس کرنسی سے آپ نے property لینی ہے آپ نے کچھ بھی لینی ہے وہ آپ لے سکتے ہیں. the core point here is largely کہ market میں there are certain individual actors جو کہ arbitrarily money print کرتے ہیں جس سے certain individual actors can extract more value out of it and certain individual actors extract less value. again جو لوگ financially literate ہیں جنہوں نے اس پہلے ایک نظام بنایا پہلے آپ کا gold تھا آپ نے پیک ختم کیا آپ نے ایک نظام بنایا آپ نے bankers اور economists کو اس کے اندر ڈالا جو لوگ اس سے connected تھے ان کے پاس wealth managers بھی تھے انہوں نے اس پیسے کو گھما گھموکے ان کی تو وہ assets بڑھتی نہیں جو عام آدمی ہے جس کے پاس جس کا نہ زیادہ سوچ ہے نہ اس نے زیادہ اس کے اندر ریفرڈ ڈالی نہ وہ بیچارہ پڑھا لکھا ہے اس کو آخر میں loose کرنا پڑا because وہ جو ہے نا اس نے جو ہے روپیا یا گولڈ یا ڈالر وہ سنبھال کے رکھا اور اس کی value over time loose ہوتی رہی. and so again میں اس کو wider conversation میں لے جانا چاہ رہا ہوں کہ اگر میں کہتا ہوں میں اگر آپ کی بات مان بھی لوں میں کہتا ہوں fiat is the reality of what it is today but then آج اگر interest free banks ہیں تو how does that allow for islamic اس کی جو آپ نے اس میں لے کر آئے کہ میں نے سو روپیا دیا اور سال بعد مجھے کم value اس کی return ہوئی. right میں نے تو اس کو cash ہی دیا at the end of the year. یا تو میں اس کو cash سے gold خرید ہوں اس کو gold دوں اور اس سے کہوں گولڈ مجھے سال بعد واپس کر دینا جتنے کا بھی ہوگا یہ تمہارے سر کا درد ہے right جو کہ again ایک logistical problem ہے so then how do you see how do you reconcile with the other side of it as well اب دیکھیں اسلامیک بینکس جو ہے نا وہ loans تو نا لیتے ہیں نا دیتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے وہ financing کرتے ہیں اور اگر جو اسلامیک بینکس پیسے آپ سے لیتے ہیں تو وہ profit sharing investment accounts کی صورت میں لیتے ہیں اب اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ loan نہ دے لو اگر آپ نے دینا ہے تو وہ charity کے طور پر ہی ہے اور اتنا دے جتنا جتنا آپ برداشت کر سکتے ہیں اگر آپ نے کسی کو پیسے دینے ہے تو اس سے پوچھیں اب مضمن میرے پاس آتا ہے کہ مجھے ایک لاکھ پاؤنٹس دے دیں تو میں پوچھتا ہوں جی کیوں کہتے ہیں جی میں نے تو ایک factory لگا نہیں ہے ٹھیک ہے جی آپ مجھے دکھا دیں اگر وہ feasibility اس کی میری سمجھ میں آتی ہے میں آپ کو پیسے دیتا ہوں اور آپ جو profit کمائیں گے اس میں سے میرا بھی حصہ ہوگا اسلام اس چیز کو بہت ہی زیادہ recommend کرتا ہے اور اگر loss ہو جائے گا تو اس میں بھی پھر جتنی آپ کی قسمت میری بھی قسمت ہوگی تو یہ profit sharing کا جو ایک نظام ہے اس کے تحت یہ جتنا بھی profit ہوگا وہ دونوں parties اس سے فائدہ اٹھائیں گی یا نقصان ہوگا وہ اتنا زیادہ ان کا exposure ہوگا loans جو ہے نا وہ دیکھیں جو یہ لوگ کہتے ہیں نا جی کہ inflation کی وجہ سے میرے loan کی value کم ہوگی جو میں نے lend کی ہوئی ہے پیسہ وہ کم ہوگی تو یہ بات جو ہے وہ یہ بڑی limited سی ہے اگر وہ loan دینے کی وجہ سے آپ کی value کم ہوتی ہے تو آپ وہ جو پیسے یہاں گھر میں رکھ کے دیکھنی جی اگر وہ ایکس اگر 20% inflation ہے آپ نے گھر میں رکھے ہوئے کسی کو loan نہیں دیے ہو تو پھر بھی آپ کی 20% اس میں decrease ہو جائے گی نہیں لیکن اگر میں جا 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 گاڑی لے لوں تو مجھے تو گاڑی direct مل رہی ہے نا اگر میں اس کو loan کر دوں تو میں 20% گرتی ہے تو میں نے تو اس cash کی value lose تو ہوئی اگر میں نے loan کر دیا اس کو آپ وہ جو ہے نا cash اگر جو ہے نا آپ اپنے گھر میں رکھیں گے یا cash in the form of loan دیں گے اس کی value جو ہے نا وہ decrease ہو تو چونکہ جو ہے نا وہ inflation is a macro phenomenon اب وہ اس کی وجہ سے decrease ہو رہی ہے آپ borrower کو penalize کیوں کر رہے ہیں کہ جی میں نے آپ کو دیئے تھے اب آپ نے جو ہے نا اس کی value وہ کہتا جی میں نے تو اس کی value depreciate نہیں کی this is a macro phenomenon میرے نہ آپ کے ہاتھ میں ہے نا میرے ہاتھ میں ہے آپ مجھے penalize اس پہ نہیں کر سکتے اسلام کا یہ stance ہے کہ ایک بندہ جس نے وہ cause ہی نہیں بنا اس چیز کی آپ اس کو penalize کیوں کریں گے ہاں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ i should not be lending that money to somewhere else rather i should be consuming it تو ٹھیک ہے یہ آپ کا decision ہے آپ کہہ دیں میں consumption نہیں کرنا چاہتا i want to invest it in a more productive asset اسلام کو آپ کو کہتے ہیں آپ ضرور کریں اگر آپ کو lending کرنے کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے اسلام آپ کو کبھی بھی جو ہے نا وہ آپ کا بازو نہیں بروڑے گا اور کہے گا جی کہ آپ lending ضرور کریں اسلام is a very rational religion وہ آپ کو یہ بھی نہیں کہے گا کہ آپ charity کریں نہ کرو بھائی charity تو جو ہے نا وہ آپ نے اپنی ایک satisfaction کیلئے کرنی ہے charity is not compulsory thing beyond وہ جو زکاة کا اور ہمارا جو ہے نا اس کے علاوہ تو جو ہے نا وہ صدقات آپ کے اوپر جو ہے نا وہ آپ کے اوپر ہیں آپ دینا چاہتے ہیں یا نہ دیں تو ریپا جو ہے نا this is basically a quantitative concept it's not qualitative کہ جب بندہ یہ کہتا ہے جی میں نے جب دیئے تھے تو اس ایک pound کی value تو یہ تھی اب جب آپ واپس کر رہے ہیں تو اس کی value جو ہے نا وہ کم ہوگی ہے because of inflation اور some other factors تو یہ value qualitative aspect کو ریپا جو ہے نا address نہیں کرتا there are certain concepts in economics as well as in sharia as well they are nominal concepts they are quantitative concepts and ریپا is one of them اس پہ value کی بات نہیں چلتی جو ہے and this is very fundamental principle of Islamic theory of value کہ جی اس میں quantity چلے گی جو ہے نا یہ ہم اس پہ quality پہ نہیں لے کے آئے تو جو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ because of inflation because of any other macro economic phenomenon your value of money is deteriorating do not lend actually آپ کو تو اس صورت میں اپنے پیسے بینک میں بھی نہیں رکھنے چاہیے آپ ایسے productive assets میں ان کو لگائیں جس سے آپ کی value جو ہے نا وہ maintain کریں اچھا مجھے اس میں یہ بتائیں پھر کہ جو currently جو system ہے let's say Pakistan کا جس میں آپ کا ایک interest rate بتاتا ہے straight bank آپ کا جو ہے وہ banks conventional banks savings rates دیتے ہیں وہ سارا کچھ دیتے ہیں یہ اگر میں دو سوال ہیں پہلا یہ کہ would you consider this Islamic and if you consider this as not Islamic ہمارے ہم بڑی دفعہ ہوتا ہے کہ ہمارے علماء آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار یہ تو سوت تو غیر شرح ہے تو اس کو ختم کرنا چاہیے اور ہمیں Islamic finance کی طرف جانا چاہیے تو پھر what is the alternate کہ کیا ہم پھر zero percent interest rate کے اوپر indefinitely بس چلتے رہیں اور state bank کا کوئی interest rate کا concept نہیں ہونا چاہیے ہے یا how would you re-imagine it یا آپ کو لگتا ہے کہ modern day کی جو economic systems ہیں اس پہ آپ re-imagine کر ہی نہیں سکتے دیکھیں return جو ہے return کو to earn the return this is actually something very human ہر بندہ چاہے گا جی مجھے میں نے اگر کوئی asset خریدا ہے اس کے اوپر return اب اگر governments اور central banks irrespective whether this is a conventional interest based system اور Islamic system اس میں ایک وہ reference rate جو ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں market base rate کہہ لیں اسے کہ جی یہ ہے اس کے اردگرد آپ اپنی products کو بنا لیں Islamic banks اس میں اگر اس کو benchmark کے طور پہ use کر کے اپنی products کی pricing کر لیتے ہیں تو اس میں کوئی حرش نہیں ہے کیونکہ جو چیز وہ کر رہے ہیں جو چیز جس کی trade کر رہے ہیں exchange کر رہے ہیں وہ تو fundamentally sharia complaint ہی ہے جب بھی ہم کوئی transaction کرتے ہیں تو اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے جو چیز آپ exchange کر رہے ہیں یہ pen exchange کر رہے ہیں یہ ہے جو چیز آپ exchange کر رہے ہوتے ہیں اس کا sharia complaint ہونا بہت ضرور اب میں یہ pen آپ کو بیچ بھی سکتا ہوں اور آپ کو gift بھی کر سکتا from sharia viewpoint اگر میرے پاس ایک wine کی bottle ہو because the asset itself is not sharia complaint نہ تو میں آپ کو بیچ سکتا ہوں نہ میں آپ کو ہبا کر سکتا اب دوسری چیز ہوتی ہے price جو آپ لیتے ہیں price تو کسی currency کی صورت میں ہوتی ہے money کی صورت میں اب وہ جو بھی ہو پاؤنز میں ہو ڈالرز میں ہو یا جو ہے نا آپ کسی چیز سے reference کے ساتھ کہیں آج اگر میں ایک دکان چلانا چاہتا ہوں and I am actually not selling alcoholic beverages میک کوک Pepsi کبھی نام نہیں لینا چاہیے ہم soft beverages جو ہیں وہ میں بیچ رہا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا میری profitability جو ہے ہے ان کو price ایسے کروں گا کہ میرا profit جو میرے ساتھ جو off license اس کے equivalent ہو this is okay in other words اگر میں یہ آپ کہتا ہوں کہ I am going to sell my one can of hope for the price of one pint of Heineken this is okay from sharia point میں کون سا Heineken بیچ رہا ہوں میں 3.45 pounds this is the price of a can of Heineken تو 3.45 pounds وہ آپ مجھے دے رہے ہے Heineken تو نہیں دے رہے اسی طرح جب ایک islamic bank وہ آپ کو car leasing کر رہے آپ کو car دے رہے اور اس کی pricing ایسے کرتا ہے اپنی financing کائی board پلاس سمتنگ یہ اس کے اوپر جانا وہ مکر رون تو آپ سے وہ روپے لے رہے this is okay from shariah point تو یہ جو benchmarking کو لوگ confuse کرتے ہیں کہ آپ interest لے رہے ہیں ہم تو آپ مارکٹ کے اندر میزان بینک ہے میزان بینک نے بہت زیادہ considerations ہیں اب میزان بینک چاہتا ہے میری profitability جو ہے وہ اب عرفان صدیقی صاحب سے پوچھیں گے وہ گئیں گے اس لیے نہیں صرف کہ میرے shareholders خوش ہو جائیں because I want to retain the best talent in the market as well اب consistently اگر میزان بینک is less profitable as compared to say HBL تو ان کے اپنے بینکرز ہی جانا ہو گئیں گے ہمیں HBL میں جاتے have our career prospects are much better over there to sustain my business I have to be competitive in the market تو پھر competitive رہنے کے لئے ہم دیکھتے ہیں market کے اندر competitive benchmark rate کیا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوا ہم pricing کرتے ہیں لیکن دیکھیں یہ to Islamic banks as a secondary وہ کرنسی کی prices up and down doesn't matter assets matter right state bank جا رہا ہے اور جا کے وہ let's say cash print کرتا ہے اس کو جانا ہے اور جا کے کنزیومر سے پیسے اٹھانے ہے اس کی basis کے اوپر وہ جا رہا ہے اور جا کے arbitrarily interest کو up and down کرتا ہے how is that Islamic because either or true charity پیسوں کی value depreciate ہوتی ہے وہ ہوتی رہے because آج آپ interest rate ختم کریں تو پھر معاشرہ پورا اس سوچ سے جائے گا کہ ہمیں minimize یا تو ہمیں loans کو minimize کرنا دوسرا ہمیں صرف productive جگہ پر invest کر نا تاکہ returns generate ہو سکھیں لیکن یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ سب چلتا ہے رہیٹ ہم کہہ رہے ہیں کہ depreciate ہو جائے وہ بھی اوکے ہے لیکن interest اگر ہم نے ڈالا ہوا ہے چلو وہ بھی اوکے جس کی ویسے کھچ بنی کیونکہ at the end of the day there has to be sharia is not like a play book کہ تک mark اور membership renew ہوئی اور آپ مسلمان ہو جنت میں رہیٹ ہاتھ ہماری کور فونڈیمنٹل فاؤنڈیشنل ریزنگ کہ معاشرے کی اچھی سسٹینیبل گروت اور رننگ اس کے لیے یہ سرٹن چیزیں فولو کریں تو آپ کو ورکس اور لازم میں کامنٹ کروں کہ وات ویر ناو سیئنگ اس فائننس کپیتلیزم جو پچاس سال امرج کیا اے پٹیکل علی اس پہ اینیقوالٹی ہز گرون پہ پاکستان کا یہ آہ 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 کہ انڈسٹری پوری تباہ ہوئی ہوئی پروڈکٹیوی پوری میں رائی اور دیئر ان شوز کہ آپ کا جو پورا کا پورا سسٹم ہے اس سسٹم میں فلو کیا ہے آہ 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 اسلام آہ سٹینڈپوئنٹ انٹرمز آف یو نو ویلیو کون ایکسٹریک کر رہا ہے محنت کش کر رہا ہے مزدور کر رہا ہے کسان کر رہا ہے ایکسپورٹر کر رہا ہے یا وہ کر رہا ہے جو بیٹھ کے صرف اور صرف اپنے ڈیسک کو بیٹھ کے صرف پیسوں کی ایکسچینج کے اوپر سمارٹلی ویلیو جو ہے وہ سٹیل کر رہا ہے اب یہ جو سوال ہے نا یہ اسلامی فائنانس کے ریلیٹیڈ نہیں یہ ایکنامکس کے ریلیٹیڈ تو ایکن ایکنمیس میں اس کا اپنا میرے پاکستان کے اندر انفلیشن کو ٹیکل کرنے کے لیے جو مونٹری پولیسی یوز کی جاتی ہے انفلیشن کو پاکستان میں سمجھا ہی نہیں گیا وہ شکاگو سے پڑھاتے ہیں سٹینفرڈ سے پڑھاتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ مہنگائی جو ہے عام بندہ کہتے ہیں نہیں مہنگائی تو وہ کہتے ہیں جیسے یہ انفلیشن ہے مہنگائی کو لنگویسٹیکلی جو سمجھ نہیں کی مہنگائی پاکستان میں کیا پاکستان کی میں چونکہ اردو میں بات کر رہے ہیں تو یہ پوری نا پڑھنے کو مہنگائی کہیں اگر میری تیس ہزار روپے تنخواہ ہے میرے اخراجات پچاس ہزار کے ہیں مونٹری پولیسی کا ایفیکٹ کس کے اوپر ہوتا ہے آپ دیکھیں پاکستان کے اندر 30% 32% یہ بینک پاپولیشن اور بینک پاپولیشن میں وہ بھی آتے ہیں جنہوں نے صرف current اکاؤن میں پیسے رکھ پاکستان کے اندر کتنے لوگ ہیں جنہوں نے interest based یا mortgages لی ہوئی ہے نا ہوم ہوم فائننس کتنے لوگوں نے لی ہوئی بہت ہی کم لوگ ہیں ان کے اوپر interest جاتا ہے نیچے جاتا ہے کوئی فرق نہیں پاکستان کے اندر جب یہ state bank یا central bank جو ہے وہ اگر کوئی interest کوئی اوپر لے کے جاتا ہے تو اس کا effect خاص طبقے پہ ہوئی اب آپ نے کہا پاکستان کی جو monetary policy اس کے نتیجے بہت زیادہ آپ نے کیا اب اس کا فائدہ بینکوں کو ہونا ہے پاکستان کے اندر جو بینک کی branches ہیں میں ان کو collection boxes کہتا ہوں وہ کچھ بھی نہیں کرتے صرف جنرل deposits لیتے اب تمام بینک لوگوں سے پیسے collect کر کے وہ government securities سکوک میں تھوڑا سا کم دے دیتے تو یہ سارے کے سارے پیسے اور جو سوورن کا رسک ہے فور دی پلیئرز پاکستان وہ رسک فری ہم اس کو کہتے ہیں تو وہ سارے کے سارے پیسے ادھر چلے جاتے اور اس کا فائدہ جو ہے وہ بینکوں کو ہوتا ہے بینک جو رسک فری منی کم رہے ہو اس کا ایک اور نقصان کیا ہو رہا ہے کہ آپ نے سارے پیسے اٹھا کے تو حکومت پاکستان کو دے دی اس کو crowding out of private investment private sector کے لئے پیسہ بچے ہی نہیں ہے اور اگر private sector 18% 20% پہ میں لوں تو میرا تو بزنس ہی نہیں چلے گا جو آپ کا بجٹری problem ہے گورنمنٹ کا وہ بجٹری problem آپ نے بزنس کے لئے بھی create کر دیا اب IMF کا چکر میں جب انفریشن بھی بہت زیادہ ہوگی یہی بجٹری problem آپ نے ہاؤس ول کا بھی کر دیا تو اس کا چکر یہ کہ ہر بندہ چیخے مار رہا ہے پاکستان کے در یہ ایک میرا کومنٹ ہے irrespective اور not with respect to islamic finance یہ پاکستان میں ایک problem چل رہا ہے جس کو پالیسی میکرز کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے and I hope that this happens in پاکستان میزان بینک میں نے بھی کھولاؤا ہے جی فلی اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ اسلامی بینک ہے پریمیر اسلامی بینک سیونگ اکاون بیدھ حلال پروفیٹ ان کا یہ option آ رہی ہے جس میں یہ کہ رہے ہیں کہ اگر آپ پانچ لاک روپے سے اوپر ڈالیں گے تو 11.5% آپ کو جو ہے جی ایکسپیکٹ جو کنونشنل بینک اگر میں اوورال ہوریسٹک پکچر پینٹ کروں جو ابھی آپ سے بات کر ہوئی تو ہم نے ایک پوائنٹ پہ یہ کہ دیا ہم نے کہا کہ سٹیٹ بینک جو ہے وہ تو اپنے ریٹ رکھ رہا ہے ٹھیک ہے اس نے ریٹ رکھا وہ کر لیا اس کے آراؤنڈ اس نے جو ہوں گا تو مجھے یہی لاسٹ یئر کا جو گیارہ شہر یا پانچ کا ریٹ ریٹ جس میں بینک نے بائیس تیس پرس کے اوپر گورنمنٹ کو دیا ہو ہے اور اس کے اوپر وہ اگلے اپنا درمیان میں رکھ کے وہ جو کنزیومر سے اپنا پیش رکھ رہے ہیں وہ بینک نے اپنا 1-2 پرس رکھی انہوں نے بڑے خوبصورتی سے سود انٹرسٹ حرام حرام سارے چار حرام کے نارے لگائے اور جس کی وجہ سے جتنے بھی اسلام بینک ہیں پیشلے دو سالوں کے اندر مطلب جتنے بھی آپ نمبر دیکھیں نا میزان برینک کی گروت انپیرلیل ہے فنومنل گروت ہے تم یہاں پر مجھے مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ میں اگر بار پر یہ کہہ رہا ہوں مجھے میں نہیں ایک 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 نور ایک بینکر میں ہوں جو کھے ان بیسک ٹرمز ویلیو کو ایڈنٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ آم آدمی کا ویلیو کیش کی ہے بینکر کی ویلیو کیش کی 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 وجہ ہے کہ جیسے ہی بینک آتا ہے پہلی بات آم آدمی کی ویلیو میں پرابلم شروع ہو جاتی ہے گورنمنٹ بھی اس کو نچوڑ رہی ہے اب اسلام کے نام پہ مزید بینکر امیر ہو رہا ہے اور غریب آدمی سوچ رہا ہے چلو کم از کم جنت میں میں نے اپنی جگہ تو بنا لی پہلی بات یہ ایک میزان بینک کا اپنے اگزامپل پاکستان کے تمام جو اسلامی بینک ان کو سکوک جو ہوتے ہیں وہ اس کا ریٹ جو سبسٹینشل لائر دن کنونشل بانڈ تو یہ جو 10% آپ سپریڈ کہہ رہے ہیں وہ نہیں ہے یہ پندرہ سولہ پہ گورنمنٹ ان سے اٹھاتی ہے تو اس لحاؤ سے اب مزان بینک اتنا پروفیٹیبل کیوں ہے وہ سپریڈ کی وجہ سے نہیں ہے کانسٹ افیکٹیونیس کی وجہ سے ہے آپ جا کے آج بھی ایم سی بی کے ایچ بی ال کے ایلائیڈ بینک کے سی ایو سے پوچھے ہیں کہ پاکستان کا سب سے کانسٹ افیکٹیو بینک کونس وہ کہیں رہا ہے کہ مزان بینک is پروفیٹیبل جو میں نے آپ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کلچر شروع سے ہی ایرفان صدیقی صاحب ان کی اپنی پرسنیلیٹی بھی بڑی کانسٹ کانسٹ ہے انہوں نے پورے بینک کی کانسٹ ایسے کر دی کہ وہ اتنا پروفیٹیبل بینک بنا ہو ویلیو ایکسریکشن کر کے ان کا زیادہ پروفیٹ ہو رہا ہے there are so many other factors which must be taken into account اور پروفیٹیبلیٹی اب جہاندہ ہوتی ہے بہت زیادہ لوگوں کو یہ پروبلم ہوتی ہے اسلامی بینک جب اپنا پروفیٹ شو کر رہے ہوتے ہیں یہ کیا بات ہوئی کہ ان کا بھی اتنا پروفیٹ ہے جتنا کہ کنوینشل بینکس کا ہے پہلی بات جو میں نے کہی تھی کہ یہ بینکنگ ہے this is a business بزنس کے اندر اسلامی بینکس کو بھی اتنا ہی کمپیٹیٹیو ہونا چاہیے جتنا کنوینشل بینکرز ہیں اور اس میں اگر وہ اتنا پروفیٹ کر رہے ہیں یا ان سے زیادہ پروفیٹ کر رہے ہیں تو this means actually they are doing some business which is slightly better if not substantially better than their conventional counterparts right just to confirm islamic banking and conventional banking bottom line same ہوگی سوائز کہ ہم نے اس بار نیکا نامہ بڑھا دیا but bottom line result same ہوگا میں bottom line کا لفظ استعمال نہیں کرتا I always say that islamic banking and conventional banking so far in terms of economic profiles of their products they are the same so the result outcome and result will be the same outcome in the sense جو customer کا objective ہے اس کو islamic banks بھی اسی طرح پورا کرتے ہیں جس طرح کے convention banks financial outcome the same so my question then would come in would you say that modern day we saw debt based system particularly generally debt based system modern banking you removed and particularly when gold peg removed and fractional reserve system we have seen unparalleled growth all across the world right so anecdotal evidence will suggest clearly the standard just banking itself it seems like it is an incredible invention that has given us so much returns in terms of growth in terms of better standard of living so on and so forth and so would you then argue because there are people Lams is a major professor who are socialist and they say that Islamic finance is a redundant 14 years ago two four items and said that Islamic finance is something that there is no such thing as Islamic economics redundant چیز ہے وہ پرانی ہو چکی ہے اب تو مارڈن ڈے میں ہم نے انسٹرومنٹس اتنے آگے نکال لی ہیں کہ یہ تو اس طرح سے بال کی خال اتارنے والی بات ہے کہ ہم بیٹھ کے کیمروں کے اوپر ڈسکشنز کر رہے ہیں کہ اسلام ایک ہے نہیں اسلام ایک ہے چیزیں اب آگے جا چکی ہیں تو کور ہے اب تو اگر بارٹم لائن بھی سیم ہے اگر اینکڈوٹلی ہمیں نظر آیا کہ جی دیولپمنٹ بھی کنونشنل بینکنگ کی زیادہ ہے تو بس یہ سول کو خوش کرنے کے لیے ہے کہ چلو یار ٹھیک ہے میں اپنے جیسے میری پرسنل کنیکٹیوٹی ہے میں اسلام یا مسلمان کے نام یا عربی کا کبھی ورڈ لگاوا ہے سکوک ہے یہ ہے وہ ہے تو میں اس سے کروں تو جلو سکون ہے مجھے پرسنلی why do we even need اسلامی بینکنگ in that context if it's not creating a bottom line change in the way that the financial system or the economic system or the political system works دیکھیں ہم اسلامی بینکنگ جو ہے نا it is in search of an اسلامی identity and it's substantiating اسلامی identity of individuals جو یہ کر رہے ہیں یہ identity والی بات اگر ہم یہ کہیں کہ ایک اسلامی institution یا اسلامی product وہ اتنا ہی اچھا ہے یا اتنا ہی برا ہے جتنا conventional ہے تو پھر اسلامی کی کیا زور ہے یہی ہے نا ہم یہ کہتے ہیں جی کہ ہمانیو ڈار جان سمیت جتنا ہی اچھا ہے یا برا ہے اس کو اسلام کی کیا زور ہے تو دس is actually an identity اب identity جو ہے نا on a global level whether this is religious identity ایتھنک ایڈنٹیٹی ایتھنک ایڈنٹیٹی لنگویسٹک ایڈنٹیٹی and so on this is one of the fundamental human rights as recognized by United Nations and other multilaterals تو جو مسلمان یہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے جو بزنس ہے وہ with the reference to اسلام کرنا ہے کیونکہ ہماری یہ identity ہے اور اس identity سے ان کو happiness ملتی ہے satisfaction ملتی ہے اور اس کا problem جو ہے وہ non-Islamic چیز کو ہوتا ہی نہیں تو یہ تو ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں liberals کو agnostic ہونا چاہیے تو یہ تو ہمارے لئے ہے ہی نہیں ہمارے جیسے ہی ہیں تو اس لحاظ سے یہ کہنا کہ چونکہ یہ conventional ہی کی طرح ہے اس کی ضرورت نہیں ہے this is not a valid argument اگر ہم یہی اس کو پلٹا دیں کہ اگر Islamic and conventional دونوں برابر ہیں تو پھر conventional کی کی ضرورت ہے ایک ہی ہو جائے نا اور جا دونوں ایک ہی رہے ہیں Islamic banking and finance کی بیوٹی یہ ہے کہ this is a contemporary phenomenon which has for the first time in modern history created an avenue for integration of Islam with the wider world اب جب آپ کو Merrill Lynch جب آپ کو BNP Paribas جب آپ کو Credit Agricole یہ جو bankers ہیں وہ کہتے ہیں ہم Islamic banking and finance کرنے کو تیار ہیں اور ہم کر بھی رہے ہیں تو what does this mean اور جو بڑے بڑے شریعہ scholars ہیں وہ بھی ان کے ساتھ جا گیا اپنے shoulders rub کر رہے ہیں this means actually this system is creating a harmony in the world یہ کوئی friction والا نہیں اسلام اس نے political ایک movement شروع کی اس سے اتنی friction پیدا ہوئی کہ west بھی نروس ہو گیا اور مسلمان حکومتیں وہاں بھی بہت زیادہ nervousness پائی this is for the first time in the modern history ایک ایسا phenomenon آیا ہے کہ over the last 50-60 years اس نے سب کو ایٹیز کر بھی ہے اسلام حکومتیں بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ بندے تو ٹھیک ہیں ہمارے لئے کوئی ان کا کوئی threat نہیں ہے western institutions کہتے ہیں we can do business with them اور جو مسلمان جو ہیں انہوں نے پہلی دفعہ یہ سوچنا شروع کر دیا ہے کہ actually I can practice my religion not only in the mosque but in the market as well تو یہ جو چیز ہے this is a huge contribution of Islamic banking and finance to Islamic civilization اس context میں جب دیکھا جائے تو اس کی ایک بہت بڑی value ایک تو یہ بات دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو references are different ہم بہت زیادہ کہتے ہیں کہ اتنے سے ہیں یہودی دنیا لیکن انہوں نے پوری دنیا کو کنٹرول کر کر رکھا اب اگر مسلمان جو اپنے financial and monetary affairs کو کسی ایک اسلام کے ریفرنس پہ لے کرنا شروع کر دیت اس means they would have better control on their resources آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان ملکوں کے اندر Islamic financial centers بنے ہوئے آپ دوبائی میں بیٹھے ہوئے دی ای 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 سی اندر بہت بڑا مل رہے ہیں جو مسلمانوں کی money کو manage کر رہے ہیں آج آپ کو quoral emper میں Islamic wealth managers مل رہے ہیں جو کہ out flow اس کو روک رہے ہیں آج دیکھیں کہ western fund managers جو پہلے brief cases میں آتے تھے GCC میں آج وہ پہلے تو آپ اپنی monetary management جو اس کو localize کر کے battle control جو ہے وہ کر رہے ہیں and in due time اس کے benefits مسلمانوں کو نظر آنا شروع ہو جائیں گے Dependence financial dependence on the west because of islamic banking and finance would definitely diminish in the decades to کام right dr asal daman کا کہنا ہے کہ 70s کے اندر there was actually a real movement جس میں people actually cared about islam کی core fundamentals کیا ہیں اور اس کی وجہ سے وہ rebellious ہوئے اور انہوں نے جس کو آپ نے کہا کہ political islam والے آئے اور pan islamic وہ تھا and then he said کہ phase two generation آئے جنہوں نے جو defeatist if i may say so myself essentially the caricature that he is building is of you essentially who is saying listen there is a system it has worked now how do we wrap islam around that system because this just creates harmony so it's like you know aap ke paas a a a a society hai civilization hai that has clearly shown that it has been able to develop itself and has been superior in the last 100 years and so us superiority ko accept kertai and you say chalo we come to you learn from chal at large problem that is a wider problem with the modern muslim world where a lot of the core ideologues unko humne disregard karke one way or the other humne unko ausdracize karke site so modern islam pakistan jahe 30 sasal gozare os milk and there in terms of all islamic values muslim sasal islam nahe milta woh bada mashoor dialogue bhi hai right jis mein her kisi ki identity toh poori hai lekin value system belief system understanding of what the social political economic framework of what islam was all about in terms of as a peace building unifying force of a society woh a unfortunately nahe milta and increasingly woh muslim countries by and large me jahein woha phe as ternah ke masail bahu zahre nazara at and so in a very defeatist way it feels like modern muslim joh as long as as nama pard liya man namaz pard liy chahe namaaz me jake feel connect kard 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 so identity brother o the pa you know interaction and relaxation تو ہمیں تو اس کو کرنا چاہیے بکس فرکشن آ رہی ہے so at what point do we sit down and draw a line and say کہ listen maybe that friction is happening because our way of life is being ostracized and put to right because at the end of the day there is a east versus west کا conflict there is an aspect where you know پہلے میں ہسٹوریکل ہی یہ بات مانتا تھا کہ چلو پیشلے دنو ایک اور یوٹیوبر ہے انہوں نے بڑی کانتر ویڈیو بھی بنای انہوں نے کہا کہ یہ فلسطین کا نیا نیا ہوا تو انہوں نے جا کے کہا انہوں نے کہا کہ دیکھیں اس میں باتیں کرنے ہی کیا ضرورت ہے اور آپ کو جو ہے نا اپنے لوگوں کو پڑھائیں education ہی سب سے ضروری ہے تو اس پر لوگوں کی critique یہ ہی تھی کہ یار غزہ میں جو لوگ مر رہے ہیں وہ doctors ہیں scientists ہیں educated لوگ ہیں یہ ایک defeatist propaganda point ہے جو west نے آپ کے سر پہ ڈالا کہ یار آپ کیوں اپنا ہتھیار اٹھانے کی کوشش کرتے ہو آپ جو ہے وہ آ کے compete کرو حالانکہ وہ competition پورا rigڈ ہے اور جہاں پر آپ نے compete بھی کیا جہاں پر آپ نے political systems کو بھی follow کیا جہاں پر آپ نے کہا آپ کو democracy بیچی آپ نے democracy پہ یا جیسی آپ کھڑے ہونا شروع ہوئے تو وہی west آیا اور اس نے آ کے کہا کہ یار اس کو دھرم برم کرو ہمیں تو یہ ڈکٹیٹر پسندے right so the world is not it's not equal it's not driven by a system in terms of international law یا rules based order it's arbitrary it goes after whoever has the most power and so if we are allowing for کہ یار جس کے پاس power ہے وہ بس constantly rules change کرتا رہا ہے اور ہمیں وہ rules ماننے ہیں because friction کام ہوگی at what point then do we in the longer run actually lose our identity more than the جو ہم نے cosmetically رکھ لی کہ یا چلو Islamic finance تو ہے لیکن جو finance شاید ہم چاہتے تھے یا ہمارے revolutionary's چاہتے تھے یا شاید ہونا چاہیے تھا چونکہ نظام میں اب کوئی opportunity نہیں ہے space ہی نہیں ہے تو چلو اس کو بھول جاؤ اصل میں جو یہ جو argument ہے نا یہ ہے ہی defeatist کا یہ جو 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 کہتے ہیں نا کہ defeatist mentality ہے integration اسلام نے شروع سے ہی اپنی جتنی بھی جو previous civilizations ہیں جہاں کوئی اچھے کام ہو رہے ہیں ان کو adopt کیا ہے اب آپ بھی یہ کہیں گے ہم سارے کہتے ہیں یہ morally جو ہے جو آپ state of affairs دیکھیں Islamic world کی بھی اور west کی بھی اگر ہم neutral ہو کے جب کہتے ہیں ہم کہتے ہیں یار یہ جو American جو ہے نا یہ honest ہوتے ہیں میں individual level کی بات کر رہا میں foreign policy کی بات نہیں کر رہا یار یہ European لوگ تو بڑے اچھے ہوتے ہیں اب اگر واقعی اچھے ہیں تو دیکھیں بھئی کیوں وہ اچھے ہیں نا ہمارا اور ان کا فرق کیا ہے ہمارا ان کا فرق جو ہے نا ایک belief کا ہے واقعی چیزیں اگر ان کی اچھی ہیں تو ہم ان کو adopt کریں ہم کہیں جی کہ چونکہ یہ کافر ہیں اس لیے ہم نے ان کی کوئی بات ہی نہیں سننی اور ہم نے ان کے ساتھ جو ہے نا جسے کہتے ہیں نا پجابی میں متقعی لگا کے رکھنا ہے تو یہ تو یہ تو نہ تو چلا ہے پہلے کبھی نہ آئندہ چلے گا Islamic banking and finance نے اپنی ایک پہلے جو ہے نا جیسے ہم نے چار پانچ چیزیں کہتے ہیں ہم انٹریس جس طرح آپ کرتے ہیں ویسے نہیں کریں گے انٹریس ہمارے لیے حرام ہے ہم کو گیمبلی کا چکر نہیں کریں گے ہم unethical activities میں نہیں جائیں گے and so on یہ ہماری lines اور ان کو وہ recognize کرتے ہیں اور میں آپ کو بتاؤ as an advisor to a lot of institutions میرے جتنے non-muslim clients ہیں وہ شریعہ compliance کو زیادہ strictly observe کرنے کی کوشش کرتے ہیں as compared to my muslim clients میں یہ نہیں کہا رہا کہ muslim clients نہیں کرتے ہیں اب جیسے ایک میرے hindu client تھے تو وہ شریعہ کی چھوٹی چھوٹی چیزیں میرے ساتھ لے کے آتے تھے کہ یہ کیسے ہوگا and he was so particular about these things میں آپ کو ایک اور example دیتا ہوں کہ یہ ہماری lines کو کہاں تک وہ سمجھتے ہیں ہماری کوئی جو نا آج سے دس سال پہلے ایک Rothschild family کے member کے ساتھ meeting I myself my chairman we went to Manhattan we had a meeting with him Nat Rothschild اس نے ہماری ساری بات سنی I presented this sharia compliant product تو اس نے کو اس پہ زیادہ ردے ملنے کیا and he didn't commit ہماری آدھے گھنٹے کی meeting اس کے بعد he actually came down lift میں ہمیں see off کرنے کی at that point in time my chairman asked him you haven't reacted to the product اب اس کا جواب کیا تھا اس کا جواب یہ تھا ہے look this product is not sufficiently Islamic for us ایک جیو کہہ رہا ہے مجھے مسلمان کو کہ بھائی یہ جو ہے it's not sufficiently Islamic تو بعد میں تین چار ہفتوں کے بعد my chairman actually met him again تو انہوں نے کہا جیو دیکھیں یہ آپ کے لئے تو ٹھیک ہے یہ ہم ہیں یہودی اگر ہم کو ذرا بھی تھوڑا سا بھی اس میں شک ہوگا نا تو لوگ ہمیں جو ہے نا ہم trust نہیں کریں تو this is what even the jews christians other members of the faith communities they become particular about sharia consciousness تو یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہیں وہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں ہم لنگوروں کی طرح ان کی بات مانتے ہیں وہ ہمیں بھی تو accommodate کر رہے ہیں the country i'm sitting in right now financial services authority جو ہے اس نے بہت زیادہ تگو دو کرنے کے بعد ہمیں accommodate کیا Islamic banks there are four five Islamic banks in this country اور وہ چاہتے ہیں کہ جی یہ لوگ جاہاں financial inclusion ہو اور other benefits اور Islamic capital لندن کے اندر آئے وہ whatever be the reasons وہ ہمیں accommodate کر رہے ہیں اگر ہم ان کے ساتھ accommodate ہو رہی ہیں تو وہ بھی ہمیں accommodate کر رہے ہیں ایک ہاتھ سے لینے والا ہے اور ایک ہاتھ سے دینے والا ہے ہمارے unfortunately ہم نے ایک بڑی extremely سوچ بنا لی ہے کہ ہم ہم اپنے terms کے اوپر کام کریں گے اور وہ اپنے terms کے اوپر آج تک ہم نے کوئی کام کیا ہی نہیں تو یہ accommodation i think it's very important learning good things from wherever these things exist this is only good for us اگر ہم ارہو گاست کہ نہیں ہم نے ان سے نہیں لینی then we are not going to move forward جب ہم اگر میں آپ سے پوچھوں اور اگر میں آپ سے پوچھوں اگر میں آپ سے پوچھوں آتی ہے اگریشن آتی ہے اگریشن آتی ہے تو وہ نیچر اپنے آپ کو بیلنس کرتی ہے سوسائیٹی اپنے آپ کو بیلنس کرتی ہیں and so we saw 1971 میں the gold peg got broken 1971-73 give or take and اس کے بعد سے اس گراف کے اندر جب آپ دیکھتے ہیں کہ جو overall compensation ہے for productivity growth وہ پلاتی ہو گیا so اس سے پہلے اگر آپ کی productivity بڑھ رہی ہے تو آپ کی compensation ہی بڑھ رہی ہے لوگ جو عام آدمی ہیں جو factory worker ہے جو مزدور کسان productivity کا بندہ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ humanity کی growth کی ڈیویڈنٹ سب کو مل رہا ہے it is being divided across the society 1970s کے باد وہ اس میں جو productivity کا growth ہے اس کا جو growth کا dividend ہے وہ سارا کا سارا جا رہے ہے in a handful of people جو کہ جن کو آپ crony capitalists کہہ لیں ان کو elite capture کہہ لیں ان کو آپ جو بھی کہہ لیں people who have access to certain informations and all of those things products so on and so forth and so there is a growing movement not just ایک تو آپ کی اگریشن آپ کو streets میں نظر آ رہی ہے پولاریزیشن کی شکل میں نظر آ رہی ہے آپ کو Trump versus Harris میں نظر آ رہی ہے آپ کو امران خان versus let's say the other side کی طرف نظر آ رہی ہے but more so آپ کو ایک growing community within the financial system نظر آ رہی ہے جو 2008 کے next step towards humanity's evolution and the division of value across society in a more equitable way جس کی وجہ سے again faith اور non faith based communities purely humanistic values کی basis کے اوپر آ کے یہ کہہ رہی ہے اندر کہ جو banks ہیں جو financial institutes ہیں ہمیں ان سے power لے کے اس کو ڈیموکرٹائز کر کے ہمیں crypto currencies اور ڈیموکرٹائز tokenized currencies and exchanges and so on and so forth کی طرف جان ہے اندر 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 ایک دوٹلی آپ یہ دور کہ سکتے ہیں کہ آپ کا کریر ہوپفولی می بھی اچھا رہا تو آپ اندر 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 خورج the compensation has reduced radically for the vast amount of people all across the world اندر 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 ایک رہا رہا کہ ہم اسلیشنیست اندر اندر لاؤڈسپیکر ای آیا تو ہم نے فتوے دیی اور آج وہی لاؤڈسپیکر ازان تک پہنچاتا تو 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 ہم شاید پھر سے اس دور میں پیچھے نہ رہے جہاں جس میں گورا جو ہے وہ گورے کے اندر سے ہی وہ آواز آرہی ہے گورے کے اندر سے ہی وہ نیکسٹ کمیونٹی امرج کر رہی ہے اور آج ہم گورے کی ریڈننٹ پرڈک کی طرف جا رہے ہیں اس طرف جا چکا ہو and creating a more pluralistic and equal society on the back of democratized finance how do you see bitcoin and democratized finance overall جو مورڈن ڈی میں مرچ کر رہا ہے سب سے پہلے تو میں جو انا وہ as an economist یہ جو فیت کرنسی کے خلاف جو ایک احساس یا ایک فیلنگ پائی جاتی ہے اس کو میں تھوڑا سا پریکٹ کریں جو 1970 سے even before 1970s 1960 سے inequality جو ہے نا وہ ہمیں جو امرج ہوتی نظر آرہی ہے اس کا تعلق فیت کرنسی سے نہیں ہے جب digital کرنسی جو ہے نا وہ pound روپے کی بجائے جو نا مجھے number ہی جو ہے نا وہ میرے موبائل فون میں یا میری جو apple watch جس میں وہ آئے ہوئے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے this will be a radical change in the society and i'm talking about society not only in the economy جس کا مطلب یہ ہوگا جی میرے لیے tax بچانا جو ہے نا وہ ناممکن ہو جائے which is a financial crime میرے لیے جانا اپنی income کے source کو چھپانا جو ہے وہ impossible ہو جائے اسی طرح میرے لیے اپنی spending جہاں جہاں میں نے کی ہوئی ہے ان کو چھپانا بھی مشکل ہو جائے گا so if you sitting somewhere if you have access to my profile you will find out what kind of a person he is تو جس کا مطلب کیا ہوگا جس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ جو scientific innovation ہے this would improve the overall ethicality of the societies and the individuals ہم better human beings بن جائیں ہمیں پتا ہوگا i remember آپ کے پچھلے مہمان نے یہ کہا کہ یہ تو فوسٹ قسم کی چیز ہے لاؤ سے بچنے کے لیے دل سے بعد نکلنی چاہیے یہ ethics جو ہے نا induced ethics میں externally بھی ہو سکتی ہے internally بھی ہو سکتی ہے اب اگر جو ہے نا میں دیکھتا ہوں واہر کیمرہ لگا ہوا ہے میں چوری نہ کروں of course you'll i become a better human being اندر سے بے شاک میرا بڑا دل کر رہا ہوگا میں یہ کرنوں لیکن یہ ہے کہ because of the technology technology is helping me or technology is pushing me to become a better human being اسی طرح یہ bitcoin یا crypto currencies and tokenization and so on when this goes into more responsible hands i am old school i still believe that government and state is actually better than the private sector when it comes to taking care of and safeguarding my interests i don't trust a private person i would be trusting the state more than that private person تو جب یہ جو یہ جو phenomenon ہے ان کو government protection mil جائے گی government adoption آ جائے گی تو پھر the life on the earth is going to be completely different and i believe this is going to be a better life so your basically primary argument is that bitcoin کیونکہ دیکھیں اس میں دو arguments ایک تو یہ ہے کہ democratization in terms of the free holding and the disconnection from authorities کا element ہے جو کہ میرا personal problem نہیں like i don't i'm not necessarily a proponent of let's say bitcoin because it is outside of the oversight of governments i think government oversight is fine and it should happen granted certain آپ نے fail safes لگائے میں to ensure injustice now but میرا جو زیادہ بڑا question mark ہے وہ largely again اسی چیز کے اوہر ہے جو آپ نے اور میں اس کے اوہر سائٹ کروں گا آپ نے کہا کہ وہ study نہیں ملتی i'll put up on the video as well i don't know if you can see this this is an economic policy institute کا study کے اوہر انہیں وہ کیا ہوا ہے جو کہ basically net productivity اور hourly compensation in the u.s. باتا رہے ہیں so آپ نے کہا developed world کے اندر actually وہ growth ہے and that's where anecdotally اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جہاں سائیکل تھی وہاں مہران آگئی جہاں مہران تھی وہاں کرولہ آگئی which is exactly therein lies the problem it's not equitable as per data کیونکہ anecdotally تو آپ نے وہ اپگریٹ دیکھ لیا but کیا وہ اپگریٹ سب کا similar رہا کہ شاید امیر آدمی کا جو اپگریٹ یہ ہوا کہ وہ ایک پہلے سائیکل اور موٹر بائک میں فرق تھا امیر آدمی موٹر بائک سے مرسیڈیز میں چلا گیا اور سائیکل والا جو ہے وہ بمشکل موٹر سائیکل تک پہنچا right so the difference here is 1970s کے اندر جب گولد پیک ختم ہوا تو جو productivity growth ہے since then has been 252.9% up until 2018 تک data ہے اور جو compensation ہے since then 1971 کے اندر وہ total جو ہے وہ کوئی 15% کا growth ہے right and so the difference is just phenomenal کہ جو عام average worker جو mass آپ کا population ہے اس کی compensation میں آپ نے کچھ زیادہ upgrade نہیں کیا آپ نے 15% کا upgrade کیا which basically means کہ کام وہ ہی کر رہے چیز وہ ہی بنا رہے ہے in fact اس کی productivity بڑھ گئی ہے سو وہ double کام کر رہا ہے almost وہی کھڑا ہوگا ہے and so this is very clearly shows you کہ at the end of the day چلیں آپ argue کر لیں anecdotally یہ و لیکن on a holistic society level جو result ہے of fiat being fiat of not being backed by gold bottom line جو اس نے نکالی وہ یہ نکالی کہ عام آدمی کو اس کی compensation نہیں چاہے اس کو human nature کہہ لیں چاہے اس کو greed کہہ لیں and so جو cryptocurrency والے adherents ہیں یا جو bitcoin supremacists ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی government oversight ہو وہ تو بڑے خوش ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی black rock نے مان لیا rate آسمان پہ جائے گا وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بھی ہوگا financial system finite ہونا چاہیے financial system ایسا ہونا چاہیے currency ہونے چاہیے جو limited amount میں ہو جس کو مجھے فالتو میں constantly spend کرنے کی requirement نہ ہو over consumption جو کہ آج کل ہمارا consumer جو سارے مسئلے جل رہے ہیں آج کل climate change سارا کچھ کرو وہ یہ کہتے ہیں کہ مسئلہ اسی وجہ سے آیا بکوز ہم نے ایک پورا نظام financial بنا لیا جس میں growth 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 was everything and اس کے اندر ہم اگر فارغ بیٹھے ہیں اور ہمارے کیش ہے تو ہم پہلی فرصت میں یہ سوچتے کہ کس طریقے سے خرچ کر لے لیں پلینٹ کا بیڑا غرق ہو گیا انوائرمنٹ ہوا خراب ہو گئی climate change آگیا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک ایسی currency چاہیے جس میں ہم اگر نہ بھی spend کریں تو ہماری value lose نہیں so overall society wise bitcoin as a not cbdc cbdc arbitrarily آپ نے بڑھا دیں بٹکو as a finite medium as a finite currency is going to be a better economic system in the future what are your thoughts on that تب سے پہلے بھی بات کھوں گا یہ جو فیٹ کے کرتے ہیں کہ inequality اس کے بعد سے ایسی شروع ہوئی increase ہونی this is not true آپ جتنا بھی known data ہے پیچھے سو سال چلے inequality is on a rise sir بیسی یہ data یہ نہیں کہ رہا کیونکہ یہ کہ رہا ہے 1970 تک productivity and compensation was exactly the same so data یہ کہ رہا ہے کہ جیسے humanity نے ترقی کی compensation same تھی how do you reconcile with this particular data that's what i'm trying to understand i would have to see that paper but i will have to see that industrial revolution it has come to that income inequalities that marxists have been i will have to see this argument is this is what we call in statistics as purious barriers یہ ہے ادھر incidental قسم کی ہو سکتی ہے لیکن اس کو wider context میں دیکھنے کی ضرورت ہے financial دیکھیں جو capitalist system economics as an economy ہم دیکھتے ہیں کہ growth oriented monetarism growth oriented growth آپ کر دیں تو اس کے ساتھ trickle down effect ہو کے ساری چیزیں ٹھیک ہو دیں اب کیا کہ یہ چیزیں نہیں ہو رہے اس لئے جو دیکھیں ہم نے millennium development goals mdgs آئے اس کے بعد sustainable development goals آگے 2030 کے بعد کوئی اس کا اور آئے گا تو the realization is already there where capitalism has worked and to what extent and where it has failed and accordingly the global think tanks the likes of world bank united nations and other multilateral institutions think techs they are coming up with the policy implications of these phenomena اور یہ ہونا چاہیے capitalism is not a religion capitalism it's an economic system جس کے اندر itse ni robustness ہے کہ جب بھی کئی کو problem آئے تو اس کو وہ کریک کرنے کی کوشش کی جاتے and this is why we find that there is huge emphasis and awareness of SDGs sustainable development goals all over the world including in Pakistan I went to University of Sargoda تو میرے میں حیران رہ گیا کہ University of Sargoda کے اندر 17 sustainable development goals انہوں نے بڑی دیوار کے اوپر لگا کر رکھے تو یہ چیزیں جو ہیں وہ within the system ان کی recognition ہوتی ہے اور اس کو correct کرنے کی کوشش کی جاتی ہے دیکھیں bitcoins یا جو بھی ایسی جو currencies جو ہیں I'm not against them میں تو یہ ہی کہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہیں this is part of the human development یہ progress کا حصہ ہے only thing which I am saying is that if this is in with a government oversight this would be something which would give a lot more comfort to a person like me who has more faith in the state as compared to a private phenomenon makes sense last question is do you think if we are reversing the concept of growth and we're saying okay the system is no longer working either the planet will die or not really sustainable do you think the debt that the western governments have taken particularly in the backdrop of you know demographics where their populations are aged and the cost of sustenance for them is rising aggressively while creating a polarized society where they don't come to there how do you see financially the western governments particularly Europe which we see where a big problem how to go stagnant economies grow not can grow unfortunately a time in top hundred companies have been rarely occasionally you look look America completely devastate you know they have most of what they have Ukraine Russia to more Europe stuck in that context when you say it a model that بنا ہوا ایک infinite growth پہ تھا اور آج debt لے لو آنے والی generations grow کر کے اس کو return کر دیں how would you reconcile with that do you think that would be sustainable دیکھیں یہ پہلے بھی sustainable نہیں ہے اور اس نے کوئی اتنا نقصان بھی نہیں پہنچا جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ debt جرمنی کا debt دیکھ لیں government کا debt وہ بھی trillions پہ ہے US کا بھی دیکھ لیں وہ بھی trillions پہ ہے تو یہ اتنے huge debt کے باوجود these economies so far they are better than a number of other economies in the world اب اگر I'm not a political economist مجھے نہیں پتا یہ کیا ہوگا however اگر یہ اس کو recognize کر لیا جاتا ہے کہ debt is actually a dead weight loss یہ پڑا ہوئے ہیں نا ادھر اور اس کو اگر یہ پڑا رہے ہیں اب دیکھ in america اب اتنے percent of the gdp وہ debt پڑا ہوا ہے لیکن اس کے باوجود society چل رہی ہے and if there is a global kind of consensus کہ اس کو ہم جانا ختم ہی کر with جنہ global jubilee of debt ہو جائے تو پھر بھی چیزیں چلتی رہیں تو I think probably in future sometime I don't know when یہ correction global level پہ ہوگی especially جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ I'm living I'm sitting in the west I live in the west west جو ہے نا وہ growth rate ان کا جو ہے نا 2% ہے یہ کیونکہ اس level پہ پہنچ گیا نا on the other hand side we see some emerging markets 7% 8% 9% 10% growth rate کیونکہ وہ جو ہے نا ان کی base جو ہے نا وہ چھوٹی لیکن وہ بھی آخر جا کے اس میں بھی flattening جو ہے نا وہ ہوگی جب ہوگی وہ دیکھا جائے گی تو overall جب آپ جو ہے نا جسے آپ نے کہا جی کہ inequality اگر global south north کی inequality کم ہو جاتی ہے in an ideal context ختم ہو جاتی ہے then a lot of things they will have to be re-thought re-visited and re-thought and probably there would be need to come up with a new global system this would not be just global economic system because everything would be interrelated a new global system would emerge which would be for the benefit of the wider humanity hopefully for all if not for all but for very large segment of the society do you think we're going towards that through this turbulence and through the ups and downs جو اس وقت آ رہے ہیں کافی دفاع یہ کہا جاتا ہے کہ جب اب switch آتا ہے ہم چھوٹے level پہ تو ہم کہتے ہیں کہ بتا نہیں تباہی مچ رہی ہے but switch جب بھی آتا ہے تو اس میں تباہی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہے because ہمارا framework change ہو رہا ہوتا ہے ہم کہیں تھے ہم کہیں جا رہے ہیں تو اس میں ظاہر ہے کہ uncertainty آتی ہے دیکھیں ہم definitely we are moving towards a better life یہ ہمیں ہونا چاہیے جو چھوٹے موڈی trouble ہیں ساتھ اس کو ہم بڑا over exaggerate اب جب global financial crisis مر گئی ہے وہ ایسا ایک دو سال کا آیا اس کے بعد ہم نے بھول بل گئے COVID-19 اب کتنا بڑا تھا اب آپ دیکھیں گا number of economies in the world they have actually gone beyond their pre-COVID status اس سے وہ نکل گئی یہ ایک disturbance آئی turbulence آئی اس کے بعد ہم آگے نکل گئی ہمیں کافی زیادہ problems کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے آئیں گی however they should be considered as turbulence temporary turbulence between اور on a flight between Dubai and London makes sense بھائی سے چلیں گے تو انشاءاللہ London پہنچے Dr. Thank you so much for coming in this was the longest podcast I've done in recent times generally میں گھنٹے میں مکا کی کوشش کرتا ہوں بڑا آپ نے بڑا comprehensively بڑا تحمل مزاجی کے ساتھ اور حیراؤ کے ساتھ میں ساری چیتیں explained کیا thank you so much for your time and you know explaining everything for us thank you very much for the invitation and for all of you guys thank you so much for watching if you what are your thoughts on the Islamic financial system you have seen before the episode you can see a different school of thought here you can a different school of thought interestingly both of them worked together at the Deutsche Bank so it's interesting how the same institution can produce two various different I think that is the beauty of you know that when you go and understand and knowledge you have different perceptions and perspectives you can make your mind so of both listen and disagree with it in academic way I would love to read comments down below what you feel if you disagree are what rational and logic I would like to increase the level of discourse in this extremely polarized world I hope my audience has and will be but anyways this was Syed Muzzamil Hassan Zaydi you are watching Thought Behind Things thank you so much for watching and I'll see you in the next one